السلام علیکم ویورس کیسے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و خریت سے رکھے اپنی حفاظت میں رکھے تو آج میں آپ سے شیار کرنے جاری ہوں کفتے بنانے کی ریسپی کفتے جو ہیں مختلف طریقے سے لوگ بناتے ہیں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کفتے بنانے کا میں نے آپ کے جو ہے لیا ہے لحم کا قیمہ اس میں اتنی چربی نہیں ہے جو نومال آمکوکن کے لیے لاتے ہیں میں وہ لائی ہوں تو تین میں نے اری مرچیں کٹی ہیں یہاں پر ایک پیاس کٹی ہے وہ موٹھی بار دنیا ہے تو اس کو میں پروسس میں ڈال کر میں خود پیچھ لوں گی پیچھا ہوگا بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس کو گھر میں ہی پیچھ رہی ہوں تو کیمہ میں نے بچ کیا ہوا ہے تو میں اس کو پیچھ لاتے میں پہ دکھاتے ہوں تو ابھی برز یہ میں نے پیچھ لیا ہے اس کو اس طرح سے یہ بہت زیادہ جیسے پیس نہیں بنا ہوا ایسے ہی جیسے موٹی موٹی کٹی ہوئی چیز ہوتی ہے اس سے رکھایا تو اس کو میں کیمہ کے اندر شامل کروئی کیا کرتی ہوں میں پہلے گلاف ہزا لیتی ہوں اس کو مکس کرنے کے لیے چلیے اچھا آدھا پلو میں نے کیمہ لیا ہوگا ہے میری دا لیا ہمکا اس کو کیا ہمدر میں یہ لہا دی ہوں بس سنگہ پہلے گا اس کے اندر یہ اس طرح کا ہے تو اس کو سب چیزوں کو جب میں مکس کروں گے پہلے گا آپ دکھاتی ہوں تو ایک ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گے آپ اپنے کھانے کے حساب سے کیوں کہ یہ مہنڈی میں جب اس کا تڑکہ بنائیں گے تو تب بھی ڈالیں گے اس لیے میں اتنا ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر مسائلیں ڈالیں جا رہی ہوں اس کے اندر میں ڈالیں جا رہی ہوں ایک ٹی سپون کشمیری مرچ ایک ٹی سپون ہلڈی مرچیں جو مکس ہیں ایک ٹی سپون کری پاورڈر آف ٹی سپون زیرا یہ زیرا پاورڈر جائے میں اتنا نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ جو میں کری پاورڈر ڈالا ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے تو میں اتنا نہیں کیونکہ ہماری میں بھی ڈالوں گی تو یہ ہی اس میں جائے گا تو یہ ہاں پہ اس کو کمبائن کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے میں سوڈ ڈالاتے ہیں تو اگرز تو یہ تین ٹی سپون میں ڈالوں گی اس کے اندر بیسن آپ کماری دیا آپ بیسن ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں کچھ لوگ نہیں بھی ڈالتے لیکن میں تین ٹی سپون اس کو جوڑنے کے لیے ڈال دیں گا تو میں تیل میں اس کو فرائی کروں گی اگر آپ اوگن میں رکھنا چاہتے ہیں داس منٹ کے لیے اوگن میں رکھیں اس کے گولے بنا گا جو لڑو بنا گا تو داس منٹ کے لیے اس میں آپ کو پیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں تیل میں ڈال رہی ہوں اس کو ان کو فرائی کروں گی تو میں تیل چاہیے پیسن ڈال چاہیے ہوگا ان کو جوڑنے کے لیے تو تھوڑا سا سوڈا میں ڈالوں گی آپ چاہیں تو انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن انڈے سے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کیمہ جو ہے ڈلا ہو جاتا ہے تو میں اس سے اتنا سا میں سوڈا ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر بہت زیادہ نہیں ڈال رہی تو اب بسم اللہ ان سب چیزوں کو میں کر لیتا ہوں مکس اتنا بیسن کا تین ٹیبل سپون بیسن کا بلکل نہیں بتا چلتا کہ اس کے اندر بیسن موجود ہے میں اس کو اچھا اس کو مکس کر کے جب نمک اس میں ڈال دیں تو چھوڑیے گا نہیں کیونکہ پھر ساری چیزیں جو ہیں پانی چھوڑتی ہیں پانی سے یہ ڈلا ہو جائے گا پھر آپ اس کے بول اچھی طرح نہیں بنا پائیں گے اس کے پیڑے تو مکس آپ نے اچھی طرح اس کو کرنا اگر تو آپ چربی والا کیمہ لے رہے ہیں تو چاہید آپ کو نہ بھی ضرورت پڑے بیسن ڈالیں گے لیکن میں اس میں چربی نہیں ہے جو میں ہنڈی کے لیے لیتی ہوں اس طرح کا یہ کیمہ ہے کیونکہ جوڑنے کے لیے چربی والا کیمہ کو استعمال کیا جاتا ہے چھکوں گے لیے ہوں جو بھی تو یہ ہوں چھوڑا میکس تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اتنے بہت بڑے بھی نہیں بنانے چاہیے اور چھوٹے چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن میں بہت بڑے نہیں بنانے جاری اتنے سائز کے بناؤں گی تو میں سب کو بنا کر یہاں ایک ٹری میں رکھتی جاؤں گی اس کے بعد ان کو فرائی کروں گی فرائی ان کو صرف پانچ منٹ فرائی کرنا آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا پانچ سے دے گا چھے منٹ تک آپ فرائی کریں ان کو تو میں ایسے سب کو یہ دیکھیں کیسے کمبائن ہو رہے ہیں لیکن ان میں ہٹا بھی نہیں دیکھائی دے رہا ہوں لیکن اگر اوون میں بنانا چاہیں تو آپ کو بیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے ہی رکھیں بنا کر پھر وہاں پہ وہ سخت ہو جاتے دس منٹ آپ اوون میں رکھیں اوون جب رڈی ہو تو پھر یہ اچھی طرح ہو جاتے ہیں تو میں سب کو اسی طرح بنا رہا بھی آپ نے کامرے کو پٹیوبا ہمارے کو فرائی کرنے لگی ہوں یہ کہ کر کے میں یہاں ڈالنے لگی ہوں تیل جو آیا ہے گرم ہو چکا ہے لیکن اتنا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ بار سے یہ بہت سے جل جائیں اور اندر سے سچے رہیں تو میں نے ان کو زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف پانچ سے چھے میرٹ فرائی کرنا پھر ان کو نکال دوں گی دو بار کرتے میں ڈالوں گی یہ کی بار نہیں ڈالنا جاتی میں کافی ہے یہ تو یہ ابھی باقی ہیں دوس کے بار ان کو ڈالوں گی تو ان کو میں ساتھ ساتھ میں تھوڑی دیر کے بعد ہلاؤں گی تاکہ ایک جیسے گوکو تو میں نکالوں گی تو دکھاؤں گی اب ان کو میں آگز سلول سلولی ان کو ہلاتی رہوں گی لیکن میں یہ کبھی کبھی فرائی کر کے بناتی ہوں میں زیادہ تر اوبر میں رکھتی ہوں اوبر میں بناتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ آج میں فرائی کر لوں ان کو اوکٹو ویورز یہ ہو چکے ہمیں ان کو نکال لے لگی ہوں پہلے جو میں نے ڈالے کے لیے ان کو نکال لیا تو وہ پہلے یہاں چکری میں نکال لیا تو میں نے ان کو اچھے میں نے کبھو کیا ہے اب جب ان کو ہنٹی بکاؤں گی تو باکٹو کبھو کیا ہوں ہوں آدھا کپ تیل بسم اللہ درم ہونے دوں گی تب میں اس کو ڈالوں گی اتنے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دھنیا میں بات میں ڈالوں گی یہ مٹھوکار میں نے دھنیا کاٹا ہوا ہے یہاں پہ ایک ٹی بس پون میں نے لیسن کی پیسٹ ہے جنجر میں نے نہیں ڈالی کیونکہ میں جو کری پاودر ڈال دیں ہوں تو اس میں جنجر موجود ہے تو میں اتنی جنجر پسند نہیں کرتی زیادہ تا تو دھو جو بڑے سائز کے دھو ٹمارٹر میں نے کٹے ہوئے ہیں دو میں نے مرچیں کٹی ہوئی ہیں مرچیں ہیں جو ہے ہری مرچیں یہ تیز نہیں ہیں بلکر مائل دیں موٹی سے ہوتی ہیں جو اس قسم کی یہ میں بعد میں اوپر بھی ڈالوں گی تین تو ثابت ایسے چیر بگا گا تو اس قسم کی جو ہوتی ہیں یہ میدے کے لیے اگر پرابلم ہے آپ کو تو دوسری چھوٹی بڑی نہیں استعمال کریں چاہیے اس سے میدے کی پرابلم نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے ان کو انڈی میں یہ استعمال کرتی ہوں تو میں دو یہ کٹی ہوئی ہیں تو اب تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے میں اس کو ڈال دیں ہوں پیاز جو ہے میدیوم میں نے تین پیاز کٹے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں اس کو میں کروں گے دوسری چاہیے اگر پیاز جو ہے اس نے مکمل کروں گا اسے لیے بڑون ہو جاتا ہے اس وقت کے لئے پیاز کو بڑون کرنے کے لئے کرو بڑا کٹی ہو اس کو پور سکٹے ہوئے مدیوم میں ہیں اس لیے گرم پیاز میں یہ ڈالا ہے تو بیور دیکھ سکتے ہیں آپ جو میرے پیاز ہے یہ اچھا طرح براؤن ہو چکی ہے دیکھیں یہ اتنی میں نے چھوٹی سے کھاٹی ہویا پھلکل اسے بری کروسر میں کریں گے پھول کروسر جو ہوتی ہے مشین اس میں تو وہ اسے بھی چھوٹی کھاٹ سکتے ہیں صرف زیادہ پھلکل میں اتنی رکھی ہو گیا اب میں اس کے اندر گالک جو رکھا لیسن رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دیتی ہیں تمہارٹ پر بھی چل جائیں گے ابھی میں نے نمک بڑھا رہا کو چھوٹی میں نہیں لیا لیا اب ان تمہارٹوں کو بھی میں یہاں اچھی طرح بھونوں کی سیاز میں تو یہ جب اچھی طرح تمہارٹوں ہو جائیں گے تو تب میں باتے کے مسائلے شامر کر دیں تو جو مکچے میں نے کٹھی ہو چھوٹی وہ ڈال دیتی ہوں اس میں تو یہ سوک ہو جائیں تو بیورز آپ دیکھیں یہ تمہارٹ اور پیاز اس چنیشن میں آ چکے ہیں تو اب اس کے اندر میں مسائلے اچھا سات میں میں پانی تھوڑا تھوڑا ڈال دیتی ہوں ان کو گلنے کے لیے تو آج میں نے اچھ مارٹر ایسے کٹ کا ڈال دیتی ہیں لیکن زیادہ تر میں ان کو ڈال دیتی ہوں آج میں نے ان کو ایسے کٹ کیا ہے تو سات میں میں نے تھوڑا توڑا کواں نہیں ڈال دیتی ہیں تو یہ اب اس کنیشن میں ہیں تو سات میں دکھاتی ہوں کہ میں آپ اس کے اندر آپ ٹیپل سکون میں بار کر آپ ٹیپل سکون میں ممک ڈال دیتی ہوں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالنے والی اس میں تو میں نے آپ ٹیبل سپون میں نے یہ لیکن ٹیبل سپون جو ہے یہ میجیمنٹ ہے جو ہوتی ہے یہ بڑی ہوتی ہے جو صحیح جو ہوتی ہے میجیمنٹ کے لیے آپ ٹیبل سپون میں نے یہ ڈال دیا آپ دکھاتی ہوں تو میں پاکٹ کے مسالے ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ یہ حلدی جو مچھے ہیں اور پپریکا پاوڈر جو میں نے مکس کیا ہوا ہے تو اس کو میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی یہاں پہ باقی کی چیزیں بارکار تی سپون یہ تی سپون یہ کھری پاوڈر لیکن اس کھری پاوڈر میں کافی چیزیں مکس ہوتی ہیں ایک ٹیسپون کشمیری پاوڈر چیزیں مکس ہوتی ہے ایک ٹیسپون سے بھی کم ہے جیرہ ایک ٹیسپون گرم مسالہ تو مسالے میں لگے یہ جائیں گے نمک چاہیں تو وہ پیاز کے پہلے بھی جال سکتے ہیں جب پیاز نمک دال دیں پیاز خوڑا جلدی گلے میں بھی آسانی ہوتی ہے اب میں اس کو آنس کو بھی دیمی کر لوں گی تو اس کو بھونوں گی تاب تا کے لئے جب تا کے لئے اس کا تیل الگ نہیں ہو جاتا جیسے جب یہ بھون چکا ہوگا تو تاب اس کا تیل اور جو ترکا ہے یہ کرا ہوا ہونا چاہیے موسیقی اب میں اس کو اور بھی کچھ نہیں ڈالنا یہاں پہ پانی میں نے رکھا ہوا ہے ساپ پڑا تھوڑا پانی ڈالوں گی جب یہ لگے جا کہ یہ لگنے لگا یہاں پہ میں نے ایک ٹیسپون میتھی رکھی ہو گیا اب میتھی دو قسم کی ہوتی ہے جو میں استعمال کرتی ہوں جس کے اوپر شیف کا سپیٹ توپی لگائی ہوتی ہے تو شیف کا پچھر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بہت اچھی میتھی ہوتی ہے ایک دبا ہوتا ہے جس کے اوپر پچھر نہیں ہوتا لیکن گرین سا ہوتا ہے اور وہ تھوڑے بڑے سائز ہوتا ہوتا ہے مجھے گرامز کی اس وقت یاد نہیں ہے دبا میں نے پھینکتی ہے کیونکہ میں جار میں رکھ رہتی ہوں اس کو گیلی نہ ہو تو دبا میں اسی لگ جب کھولتی ہوں پھینک دیتی ہوں کیونکہ اس لگے دکھا رہی ہوں کہ اگر وہ دوسری وقت میتھی ڈالیں گے اس کے اوپر پچھر نہیں ہوتا تو وہ مٹھی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز مکس ہوتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے وہ جب آنڈی میں ڈال دے ہیں آنڈی کو بہت ہی بد ضائقہ کرتی ہے اور اس کے اندر میٹھا جیسی عجیب سی ٹیس آتی ہے آنڈی کے اندر سے تو میں اس کو استعمال نہیں کر دی اس کے اوپر پچھر ہوتا ہے شایف کا اس کو میں استعمال کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھے ہوتی ہمیں اس کے اوپر پچھر ہوتی اس کے اندر کفتے دلنا چاہتے ہیں تو میں تکریب بن یہ زیادہ جو میں ڈالتی ہوں جو آپ مکس کو بھنتی رہا ہے تو یہ آپ اس طرح کا آپ نے اس کے اندر کفتے ڈالنے لگوں تکریب بن اس کو میں بننے ہوئے 15 منٹ ہوگے ان کو ڈالے ہوئے 15 منٹ ہوگے 15 منٹ ہوگے نمک سے کم ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کے میں آپ لوگوں کو کم پتایا ہے کہ آپ لوگ کم کھاتے ہیں زیادہ لوگ نمک لوا کم کھاتے ہیں تو میں آپ جب سے ٹی سپون جو آنا ہے پہلے میں نے آپ تی بل سپون میں ڈالی کی آج ہی تی بل سپون ہوگی ہے وہ میں ڈالی کی کھو رہا ہے اس کے اندر نمک ہمارے حساب سے ٹھیک ہوگا آپ لوگ اس طرح اپنے زیادہ کے مطابق دعویے گا جس طرح پہلے آپ جو آج ہی تی بل سپون ہے یہ آج ہی تی بل سپون تو کم میابل پر نمک جوا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے زیادہ کے مطابق دعو سکتے ہیں آپ تیسٹ کر سکتے ہیں پھر دعو سکتے ہیں کہ کتنا آپ لوگ باتے نمک تو اس کے اندر میں کروں گی جو میں نمک کی رکھی ہوگیا ہے اس کو شامر کروں گی اب میں ڈالنے لگی ہوں کھوٹے بھی جو میں نے میٹ کو بنائے ہوئے ہیں کھوٹے بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی شامر کر بھی اس کے اندر مسالے کے اندر تو ان کو میں تقریباً داس منٹ کے لیے بنوں گی اس کے اندر ایک ٹوٹیں کے لینے آسطہ آسطہ ان کو ہلاتی رہوں گی چاہے تو تھوڑا سا پانی اگر آپ کو لگے لگنے لگی ہنڈی یا اس طرح سے تو آپ تھوڑا سا پانی دھا سکتے ہیں اس کو بھولتے ہوئے تو میں ان کو دو گلاس پانی ڈالوں گی میں اتنا پانی نہیں ڈالوں گی زیادہ اب میں ان کو بھولوں گی وہ پانی ڈالوں گی تو دکھ ہوں گی تو بھیورز اب میں اس کے اندر پانی ڈالنے والی ہوں دیکھیں یہ کس پینڈیشن میں ہے کس طرح کا ہے اب میں دو گلاس پانی ڈالوں گی میں اتنا پانی نہیں ڈالنے والی پھر تھوڑی دیر پھول رکھوں گی اس کو تب تک کے لیے جب تک کے لیے وہ اس کو اوبال آ جاتا ہے پھر میں اس کو تھوڑی آنچ دیمی کر کے اس کو تھوڑی جیرنگ کو کک ہونے دوں گی تاکہ ان کی بولز کے اندر اچھی طرح چلے جائے مسالہ ہوگی اچھی طرح چلے جائے تیز گھا دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ تیز رکھوں گی پھر اس کو دیمی کر دوں گی آنچ کو دیمی آنچ پہ اس کو دقریباً دس منٹ دس سے لے کر پندرہ منٹ تک پکاؤں گی ان کو لیکن اب بھی دو تین منٹ کے لیے میں پھول رکھوں گی اس کو پھر گھر اب میں اس کو آنچ کو پلکل دیمی کر کے چھوڑ دوں گی جس نے ہوں سنتی ہے اتنا میں پھول کر کو دل کر سلو کر کے چھوڑ دوں گی تو یہ تین منٹ مرچے ہکی ہوئی ہیں اب اس کے اندر ڈال کر اس کو دکن دے کر آنچ دیمی کر دیں گی میں جاتا ہوں کہ یہ کھوڑی سے کھو جائیں وہ جو ہے ثابت بھی رہیں پھر دکھائی دیں اور ان کی خسبو بھی بہت زبردست آئے گی اس کے اندر تو آپ میں اس کو آنچ کو دیمی کر دیں گی چھوڑ دیں گی اس کا چھوڑ دوں گی جب ہو جائیں گی تو تب دکھوں گی دنیا بگرہ نہیں ڈالا تو اب جو ہے میرا کفتا سالن تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہے اچھا جب اتنا سالن رہ جائے کہ آدھے کفتے اوپر دکھائی دے رہے تو تب اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ اچھی طرح ہے بلکل حساب سے بلکل تیل بھی دیکھیں نائی بہت زیادہ نائی بلکل کم ہے کہ میں نے آدھا کپ آدھا تھا آدھا گلاس تیل کا تو یہاں پہ میں آپ اس کے اندر زیرہ ڈال کر چھوڑ دی ہوں اس کے اندر ڈام کر چھوڑ دوں گی پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد میں ڈنگے میں اس کو ڈالوں گی زیرہ پاورڈر میں ڈالوں گی اس کے اپر چھوڑ کے بار تھا کہ اس کی خوش بھو جو آیا بلکل اچھی سی ہو جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گی آپ ڈککن کو نکال دوں گی چمک کو ڈککن کو دے دوں گی اس کے اوپر تو آپ رینے دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے میں اب اس کو ڈنگے میں ڈالیا اور جب کفتوں پانچ منٹ نکال کر ڈنگے میں ڈالیا یہ ہاں پہ میں تھوڑا سا دنیا ڈالوں گی کتنا زیادہ نہیں ڈالوں گی میں ایسے میری مرین جو یہ میری تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی دیش آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ دوم میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک جازت چاہتی ہوں السلام علیکم